بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملآن او تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر الزیاء والقرآن حجت لک وعليک كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها رباه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الطهور حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے آدھا ایمان ہے یعنی عجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے عجر و ثواب سے میزان آمال سے بھاری ہو جائے گی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ نماز نور ہے روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور آخرت میں پھل سراز سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانُ اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کی ادا کرنے والا مومن ہے وَالصَّبْرُضِيَاءُ صبر روشنی ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكُ قرآن تیرے لئے دلیل ہے اگر اس پر عمل کیا جائے بس صورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے کُلُنَّاسِ يَغُدُو ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے فَبَائِعُ النَّفْسَهُ اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے فَمُعْتِقُهَا پس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے اس حدیث کو محترم سامعین امام مسلم رحمت اللہ علی نے کتاب الطہارہ میں باب فضل الطہور اس باب کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور امام نووی رحمت اللہ علی نے ریاض الصالحین میں باب الصبر میں پہلے نمبر کی یہ حدیث پیش کی ہے کئی باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں مگر چونکہ اس حدیث کا اصل جو تعلق ہے وہ صبر سے ہے میں پہلے ایک مرتبہ حدیث میں جو ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں پر میں ایک مرتبہ غور کر کے پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کی طرف آتا ہوں حدیث کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے حضرت ابو مالک اشعاری رضی اللہ تعالیٰ جن کا اصل نام حارث بن عاصم ہے حارث بن عاصم ہے حضرت ابو مالک اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کئی ماشاءاللہ فضیلتیں ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے ابو مالک اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تاریخ آج ہمارے مسلمانوں کے پاس موجود ہے جس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں اس تاریخ کے لئے انہوں نے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ ہمارے لئے تاریخ آپ جو ہے تیہ کیجئے ان کے مشورے پر ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تاریخ کہاں سے شروع کی جائے الحمدللہ اور بھی بے شمار فضیلتیں امم مالک اشعاری ابو مالک الحارس بن عاصم اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں یہ راویہ حدیث کے بارے میں ایک چھوٹی سی مختصر سے گفتگو حدیث میں پہلا لفظ تہور شطر الایمان جو ہر بچے کو مسلمان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکی سفائی آدھا ایمان ہے الحمدللہ آدھا ایمان الحمدللہ ترجمے کے وقت ہی میں نے بتا دیا ہے آدھا ایمان کے برابر ہے سبحان اللہ آدھا ایمان کے برابر ہے یعنی عجر السواب کے اعتبار سے آدھا ایمان کے برابر ہے تہور شطر الایمان سبحان اللہ چونکہ ہماری بحث پاکی سفائی سے نہیں ہے ہماری بحث ہے آج ایک نیا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں باب السبر ہماری بحث سبر سے ہے ہم اس پہ زیادہ گفتگو کریں گے مگر پھر بھی پاکی سفائی کے تعلق سے اہل علم حضرات نے جو بھی کہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ مختصرا اس پر گفتگو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں شطر الایمان نصف الایمان الحمدللہ آدھا ایمان پاکی سفائی کو الحمدللہ قرآن حدیث میں کہا گیا ہے یقینا آدھا ایمان کس طریقے سے ہے آدھا ایمان کہتے ہیں معنوی طریقے سے پاکی سفائی آدھا ایمان ہے سبحان اللہ معنوی طریقے سے پاکی سفائی اسلام میں آدھا ایمان ہے آپ جتنے بھی عامال ہیں اس کو اٹھا لیجئے اس میں اکثر طہارت کو شرط رکھا گیا ہے اگر آپ پر غسل واجب ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کی کئی عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی آپ کے دوسری جو عبادتیں ہیں یہاں تک کہ تواف کے لیے بھی سبحان اللہ وضو کو شرط رکھا گیا ہے ایسے پاکی سفائی کو اسلام کے اندر جوڑ کر بتایا گا آدھا ایمان ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک و صاحب بنائے آگے چلیے والحمدللہ ایک لفظ ہے الحمدللہ اس کی فضیلت سبحان اللہ کتنی بڑی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم لئے المیزان جو میزان روز قیامت میں رکھا جائے گا عامال کو تولنے کے لیے سبحان اللہ وہ میزان کو بھر دیتا ہے اتنا وزنی عمل ہے یہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زمان سے یہ دو لفظ نکالے سبحان اللہ بھی کہا اور ساتھ میں الحمدللہ بھی کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں تملئو ما بین السماوات والارض آسمانوں اور زمین اس کے بیچ میں جتنی خلا ہے یہ نیکیوں سے یہ بھر دیتا ہے سبحان اللہ یہ ایک جملہ سبحان اللہ والحمدللہ اس کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ بیان فرمارا ہے وصلاة نور سبحان اللہ نماز روشنی ہے نماز روشنی ہے وصلاة نور روشنی کہاں کہاں ہے نماز سبحان اللہ دنیا میں بھی نماز روشنی ہے وصلاة نور نور للعبد فی قلبہ وفی وجہہ وفی قبرہ وفی حشرہ سبحان اللہ چار جگہ پر اہل علم حضرات نے نماز کو نور کہا ہے نور سے مراد نماز جو روشنی ہے چار مقامات پر نور للعبد فی قلبہ آدمی جب نماز کو اس کے شرطوں کے ساتھ اس کے تمام ارکان کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے وہی طریقے کے ساتھ سلو کما رأیتمونی اسلی اگر اس طریقے کے ساتھ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ تو یہ نماز اس کے دل کو روشنی دیتی ہے آدمی اندر سے تبدیل ہوتا ہے نماز میں اتنی طاقت ہے کہ نماز انسان کے دل کو روشنی دیتی ہے سبحان اللہ نورن فی قلبہ اس لئے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جن کے چہرے بڑے گورے ہوتے ہیں رنگ بڑے رنگ بڑا ان کا جو ہے کھلا ہوا ہوتا ہے مگر ان کے دل بڑے کالے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی گندے لوگ ہوتے ہیں اندر سے اتنے ہی برے لوگ ہوتے ہیں خبیث النفس ہوتے ہیں سبحان اللہ جن کو قرآن مجید نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات والطیبین والطیبون والطیبات سبحان اللہ خبث خبث اندر ہوتا ہے چہرہ تو گورہ ہے رنگت ہے مگر اندر سے وہ خبیث النفس ہے جیسے کہ ابو لحب تھا چہرہ گورہ تھا چہرہ گورہ تھا شعلی کی طرح چمکتا تھا مگر اندر سے وہ خبیث تھا اس کی سوچ اس کی سوچ میں خبث موجود تھا اللہ اکبر مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں چہرہ ان کا گورہ نہیں ہے رنگ ان کا کالہ ہے مگر اندر سے نور ہے ان کے سینے کے اندر چونکہ اہل علم نے یہی کہا اس حدیث کے لفظ میں وَسْصَلَةُ نُورٌ نماز نور ہے نورٌ فِي قَلْبِهِ اس کے دل میں نور ہے سبحان اللہ نورٌ الْعَبْدِ فِي قَلْبِهِ سبحان اللہ چہرے پہ نور آتا یقینا نمازی اور غیر نمازی کے چہروں میں جو نور ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کا کتنا بھی بڑا اداکار ہو کتنا بھی بڑا جو ہے وہ فلموں میں کام کرنے والا انسان ہو وہ اپنے آپ کو کتنا بھی میک اپ کر لے مگر آخری عمر میں جب ہم لاکر اس کو کھڑا کرتے ہیں ساٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد ایک نمازی انسان کا چہرہ اس عمر میں اور دنیا کا کتنا بھی بڑا آدمی ہو اس کا چہرہ ان دونوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھ لیجئے سبحان اللہ دونوں کے چہروں میں کس قدر فرق آتا ہے آپ کو نظر آ جائے گا ایک نمازی آدمی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے مدینہ منورا کے اندر اس وقت میں جو علماء موجود ہیں نبوت سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے نبوت سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے جیسے مثال کے طور پر عبد المحسین العباد حفظہ اللہ جو ابھی اس وقت مدینہ منورا میں درست دریں وہ نائنٹی کراس کر چکے ہیں ان کی یاداش مضبوط ہے ماشاءاللہ ان کی چہرے پہ کتنا نور ہے سبحان اللہ یہ ایک انسان ہے جو مستقل نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی بغیر میک اپ کے بغیر میک اپ کے بغیر کسی آرٹیفیشل بیوٹی کے آرٹیفیشل خوبصورتی کہ اللہ اسے ورجنل خوبصورتی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ نماز نور ہے چہرے کے لئے میں اس وقت وہ سارے بھائیوں سے جو بہت سارے کریمز کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے چہرے پہ نور لانا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیجئے اور چہرے کو نورانی بنائیے نماز کے ذریعے سے نور للعبد فی وجہی وفی قبری اللہ اکبر نماز نور ہے مسلمان کی قبر میں بھی اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے قبر میں بھی نور ہے سبحان اللہ وفی حشری اور روز قیامت میں بھی نور ہے اللہ اکبر اور یہاں تک حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ تک لکھ دیا ہے شرح کرتے بلکہ ترجمے ہی کے اندر انہوں نے پیرگراف ڈال کے لکھ دیا ہے پل سرات سے گزرتے وقت بھی یہ نور ہے اللہ اکبر خیر بیرحال باب باب السلاح نہیں ہے نماز کا جب باب آئے گا ہم اس کی شرح میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں باقی کچھ الفاظ ہیں اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم روشنی ڈالیں گے اللہ سے دعا ہے ابھی جو الفاظ ہم نے سنے ہیں سب سے پہلے طہارت کا ہم نے سنا ہے اللہ ہم سب مسلمان کو پاک و صاف بنائے پھر اس کے بعد ذکر کا ہم نے سنا الحمدللہ ہماری زبانوں پر اس ذکر کو اللہ جاری کروائے پھر اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اللہ نماز کا پابند بنائے موت آئے تو بھی اللہ نماز کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے آمین و صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ